برسوں پہلے ایک جنگل میں برگت کا ایک بڑا درخت تھا جس پر ایک چڑیا اور کوئل دونوں اپنے گونسلوں میں رہتے تھے ایک رات اس جنگل میں تیز ہوا چلنے لگی کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی جنگل میں جو کچھ تھا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اگلے دن چڑیا اور کوئل کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ ملا پھر چڑیا نے کوئل سے کہا مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اب ہم کیا کریں گے کھانے کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہم اس جنگل میں بہت پیار سے رہتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے اگر کہو تو بتاؤں میں تمہیں ہاں بتاؤں کیسے ہم اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں مجھے تو کوئی خیال نہیں آ رہا جب میں انڈے دوں گی تم اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا لینا اور جب آپ انڈے دوں گی اسے میں کھا لیا کروں گی اس سے ہم دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی چڑیا کوئل کی بات پر راضی ہو گئی اتفاق سے پہلے چڑیا نے انڈا دیا اور کوئل سے کہا بہن جیلو یہ تمہاری امانت ہے تم اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لو اب جب تم انڈا دوں گی تو میں اسے اپنی بھوک مٹا لوں گی کوئل نے وہ انڈا کھا کر اپنی بھوک مٹا لی پھر اس کے بعد جیسے ہی کوئل نے انڈا دیا تو چڑیا نے اسے کھانا شروع کیا تو کوئل نے کہا تمہاری چونچ صاف نہیں ہے دیکھو کتنی گندی ہو رہی ہے تم اسے دو کر آؤ پھر انڈا کھاؤ گی چڑیا باگی ہوئی دریا کے کنارے گئی اور بولی مجھے بہت بھوک لگی ہے میں نے کوئل کا انڈا کھانا ہے لیکن میری چونچ بہت گندی ہے اس لیے مہربانی کر کے مجھے جلدی سے پانی دے دو تاکہ میں اپنی چونچ دو کر کوئل کا انڈا کھا لوں ٹھیک ہے تم پانی کے لیے برطن لے آؤ اور پانی لے لو اب چڑیا تیزی سے کمار کے پاس پہنچ گئی اور اس نے کمار سے کہا مجھے برطن دے دو میں اپنی چونچ کو پانی سے بھر کر داؤں گی اور پھر کوئل کا انڈا کھاؤں گی اس سے میری بھوک ختم ہو جائے گی میں تمہیں ایسے کیسے دے دوں پہلے تم میرے پاس مٹی لاؤ میں برطن بنا کر تمہیں دے دوں گا نہیں مجھے بھوک بہت لگی ہے مہربانی کر کے آپ اپنے پاس سے مٹی لے لیں اور مجھے برطن بنا دیں مجھے بہت بھوک لگی ہے میں نے اپنی چونچ دونی ہے اور کوئل کا انڈا کھانا ہے نہیں بہن میرے پاس کوئی فالتو مٹی نہیں ہے تم جاؤ اور اپنی مٹی لے کر آؤ پھر میں تمہیں برطن بنا دوں گا یہ سنتے ہی وہ ماں دردی سے مٹی مانگنے لگی اس نے کہا ماں مجھے مٹی دے دو میں اس سے برطن بناوں گی اور اس میں پانی بھروں گی اور اپنی چونچ ساف کروں گی پھر میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئل کا انڈا کھاؤں گی میں تمہیں مٹی دے دوں گی لیکن اس طرح تو ساری مٹی خراب ہو جائے گی تم لہار کے پاس جاؤ اور وہاں سے کوئی لوہے کی چیز لے کر آؤ جس سے تم مٹی اکھار سکو پھر تم اس سے برطن بنانا اور اس برطن میں پانی ڈال کر اپنی چونچ کو ساف کرنا اور پھر تم کوئل کا انڈا کھانا یہ سنتے ہی چڑیا لوہار کے پاس گئی لوہار نے گھرم خردری چڑیا کو دے دی جیسے ہی چڑیا نے اسے پکڑا اس کی چونچ جل گئی اور چڑیا درد سے مر گئی اسی طرح کوئل نے ہوشیاری سے اپنے انڈوں کو چڑیا سے بچا لیا چڑیا اور کوئل کی کہانی سکھاتی ہے کہ دوسروں پر اندہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے نقصان اس میں اپنا ہی ہوتا ہے